اب ایک طرف جب ہم وہ ریپورٹس دیکھتے ہیں اور پھر جب ہم لنڈن کی صورتحال دیکھتے ہیں کہ ابھی تک ان کا کوئی پراپر ٹریٹمنٹ ہی سٹارٹ نہیں ہوا اور وہ روز جاتے ہیں ہاسپٹل ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں اور پھر یہ ریسٹورانٹ کی جو تصویر سامنے آئی تو پھر ڈاؤٹس تو ہیں بیسے آپ ٹریٹمنٹ کس کو کہتے ہیں ٹریٹمنٹ ہے کہ بندہ سٹریچر پہ لیٹا ہو اور جناب وہ امرجنسی روم میں بھائی جان میں نے آپ کو اتنی بڑی اگزامپل دیا ہے کہ میرا برین ہیمرج ہوا تو کیا میرا ٹریٹمنٹ تو اس کے بعد ٹریٹمنٹ چل رہی تھی ان کا تو ابھی کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے بھائی چھے مہینے تک میں پراپر واک نہیں کر سکتا تھا چھے مہینے تک سہارہ لے کے دفتر آگے آرام سے دفتر میں بیٹھ جاتا تھا لوگوں کو شو نہیں کیا جاتا تھا بیماروں باہر سیکٹری کو ہدایت تھی کہ جو بھی اندر ملنے آئے خیریت نہیں پوچھے گا یہ بڑی اہم بات آپ نے کیا میرا صاحب کیا یہ تاثر نہیں دینا چاہ رہے یہ شو نہیں کرنا چاہ رہے کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہیں اور بہت زیادہ ان کی صحت اگر آپ یہ ذہن میں ڈال لیں کہ آپ بہت بیمار ہیں آپ ویسی مر جاتے ہیں یہ ایک یاد رکھیے گارول اس کو گوگل کر لیں گوگل پر اس کی بڑی انفارمیشن پڑی ہی ہے کہ ایک مریض ذہنی طور پر اگر اپنے آپ کو سمجھ لے کے میں بہت بیمار ہوں وہ ویسی مر جاتا ہے ذہنی طور پر میر صاحب ابھی تگڑے ہیں یعنی کہ تیار ہے مقابلے کے اوہ یس ذہنی طور پر بلکل تیار ہے